سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدی حسن اور میں ہوں وجاہد خان سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچے کے علاقے محمد علی سوسائٹی میں لگی آگ نے پانچ افراد کی جان لے لی مرنے والوں میں دو خواتین اور تین مرد شامل ہیں شولے بجھانے میں فائر برگیڈ کی دو گاڑیوں نے حصہ لیا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سولت جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں سولت جعفری بتائیے گا میں موجود ہوں محمد علی سوسائٹی کے اس مقام پر جہاں گدشتہ رات چار بجے کے قریب آتیزتگی کا واقعہ پیش آیا یہ آتیزتگی کے واقعے کے دوران یہ بتایا جاتا ہے پولیس کی جانب سے دھوان بھر جانے کی وجہ سے دم گھٹنے کی وجہ سے وہ پانچ افراد موقع پر جان بحق ہوئے جن میں سے دو خواتین اور تین مرد بتایا جاتے ہیں جن کی شناخت کے حوالے سے ہم آپ بات کریں تو پروفیسر ڈاکٹر فرد حلی مرزا جو کہ بیلس سالہ تھے وہ اس میں جانبہ حق ہوئے انہی کے بھائی سلطان مرزا سبیہ مرزا شاہستہ مرزا اور اکبر ولدیت نامعلوم جو ہے وہ پینتالیس سالہ بتائی جاتی ہے یہ پانچ افراد جو ہے وہ اس موقع پر جانبہ حق ہوئے جن کو فوری جن کی لاشوں کو جو ہے وہ جنہ اسپطال منتقل کیا گیا جس کے بعد اب بتایا جاتا ہے کہ ان کی لاشوں کو جو ہے وہ چھپا سردخانہ منتقل کر دیا گیا ہے اہل خانہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اہل خانہ جو ہے وہ کافی غمگین دکھائی دیتے ہیں بات نصر ہے وہ منع کر رہے ہیں جبکہ جو بالائی حصہ ہے اس امارت کا وہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا ہے ریسٹیو آپریشن فائر بگیٹ کی جانے سے کیا گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ سولہ جعفری آپ کا مراہرات اسلام آباد لیے چلیں گے وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ افغان سفیر سلسلہ کی بیٹی نے کل جو تین زبانوں میں انٹرویو دی ہیں وہ ہمارے خلاف میڈیا وار کا ایک حصہ ہے وہ ہماری بیٹیوں کی جگہ ہم آئیں اور حکمت کے ساتھ آئیں اور اگر انہوں نے اپنا یہ رویہ جاری رکھا تو ہمارے پاس ساری فوٹیج ہیں ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں پھر کسی کو ہم سے گلہ نہیں ہونا چاہیے سو میں ان سے توکے رکھتا ہوں کہ بیٹیاں سانجھو ہوتی ہیں کہ وہ پاکستان کو مورد الزام مت ٹھہرائیں وہ اغوان نہیں ہوئیں اور ہم نے ان کی جو افغان ٹیم آئی تھی ان کو مکمل طور پر سیٹسفائی کر کے بھیجا اور سیکنڈلی نور موقت کے جو قاتل ہے اس کی فرنزک رپورٹ مل گئی ہے میش کر گئی ہے کل جو ہماری میٹنگ ہوئی جس میں فروغ نصیم اور میں ای سی ال کے دو منسٹر ہیں ایک فروغ نصیم لاو منسٹر ان کو ڈیل کرتے ہیں اور انٹیریئر کی طرف سے میں کرتا ہوں ہم نے ان کے والدائن سمیت ان تمام لوگوں کو ای سی ال میں ڈال دیئے اور جہاں تک کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے وہ ایک انجمن امداد ستائش بہمی کی میٹنگ تھی جلسے تو پچھلے ایک سال سے کر رہے ہیں دسمبر آ گیا یہ سیم آپ دیکھیں پچھلے سال سے یہ جلسے کر رہے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ کراچی میں بیس دن کے بعد جلسہ کریں اس کے بعد دس پندرہ دن فضل الرحمان صاحب نے جو فرمایا کہ افغانستان پر مذاکرات ہونے چاہیے ہیں بلکل فضل الرحمان صاحب یہی تو امران خان کہہ رہا ہے آپ کے بیان میں اور امران خان کے بیان میں کیا فرق ہے جو پی ڈی ایم نے افغانستان پر بیان دیا ہے امران خان کا بھی وہی بیانی ہے کہ ہم افغانستان کا مسئلہ افغانیوں پر چھوڑتے ہیں اور ہم افغانستان میں مذاکرات کے اور امن کے حامی ہیں یہی بات آپ کر رہے ہیں اور باقی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مشین قبول نہیں الیکشن کی تو پھر اگلے الیکشن کے بیاد بھی آپ کے یہی بیانات ہوں گے یہ کہ ابھی میں نے ختم نہیں کی اور جہاں تک نواز شریف صاحب کا ہے ان کی کہتے ہیں شریعانیں انہوں نے سمٹ کیا سکڑ رہی ہیں پاکستان میں آئیں جی خود آئیں اپنی ایکٹیکل کام کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا سارا موجود ہوتا ہے آپ کو کوریج ملتی ہے سو نواز شریف کے لیے یہی بہتر ہے شباز شریف نے اپیل نہیں کی سو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ جانا چاہتے ہیں وہ یہاں میڈیا میڈیا کھیلنا چاہتے ہیں وہ کھیلیں اور یہ انجمن امداد ستاشے بہامی پی ڈی ایم میں ہے کیا ایک فضل الرمان اور ایک نون لیگ باقی تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے نو جماعتوں کا مجھے کوئی نام لے کے بتا دے نام لے کے بتا دے کہ اس کی ایک سیٹ ہے میری طرح ایک سیٹ بھی نہیں ہے ان کی سو پاکستان میں میں پی ڈی ایم کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان وزر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس جاری ہے ابھی آپ کو برای راستے چلیں بڑے دنیاوں کو مسئلے آئیں گے سامنے مثلا ابھی بھی کئی آگ لگی ہوئی ہے جو در کبھی پہلے آگے نہیں لگی جس طرح سائیبیریا میں کبھی اس طرح کی آگے بھی نہیں لگی پہلے لگتی بھی تھی آگ لیکن ایسی نہیں لگی کیونکہ یہ گلوبل وارمنگ اور پھر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے امیریکہ میں رشا میں ابھی ترکی میں گریس میں اٹلی میں اس طرح کی آگے لگی ہوئے ہیں جو کبھی انسانی تاریخ میں پہلے نہیں تھے اس کے علاوہ فلڈز ایسے آ رہے ہیں جو کہ انسان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے فلڈز نہیں آئے اور پھر جو گرمی پڑ رہی ہے کئی جگہوں پر جس میں پاکستان میں جو جیکو آباد ہے سب سے زیادہ دنیا میں جو گرم اس وقت علاقہ ہے اور جو سب سے ہائے ٹیمپرچر ریکارڈ گیا گیا وہ پاکستان میں جیکو آباد میں تو ہمارے لئے یہ دنیا میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اب اس طرح کی بجلی بنائے ہیں جس سے یہ جو گلوبل وارمنگ اس کے اوپر امپیکٹ نہ پڑے ہیں تو یہ جو بجلی بنتی ہے پانی کے اوپر اور یہ جو تربیلہ کی فائف تینل ہے اس سے جو بجلی پیدا ہوگی یہ صاف بجلی ہوگی اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہو دوزار تیس تک جس کی زیادہ تر جو بجلی بنے گی وہ صاف بجلی بنے گی وہ ان پانی سے بنے گی یا پھر وہ سورج کی سولر سے بنے گی اور یا پھر ہوا سے جو ونٹ انرجی ہے اس سے بنے گی لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جو فوسل فیوز جلا کے بجلی بناتے ہیں اس سے نہ بنے تو اس لیے ایک تو یہ میرا آنے کا آج یہاں مقصد تھا دوسرا یہ کہ یہ جو ٹانل فائیو ہے اس کی وجہ سے اس ڈیم کی تربیلہ کی زندگی لمبی ہو جائے گی کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ سلٹ یا جو سیڈمنٹ آ رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے اوپر سے وہ صرف چار میل دور ہے اس ڈیم سے اور یہ جو ٹانل فائیو ہے اس کی وجہ سے ہم کافی وہ جو سلٹ ہے اس کو فلش کر دیں گے تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ڈیم کی زندگی بڑی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ داسو اور باشا ڈیم ان کا بننا ٹائم پہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈمنٹ جو آ رہا ہے جو سلٹ آ رہی ہے اس طرف ڈیم کی طرف وہ بھی بہت آہستہ ہو جائے گی اور ڈیم کی زندگی زیادہ لمبی ہو جائے گی مجھے صرف ایک چیز افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم نے پہلے ان چیزوں کا نہیں سوچا باشا ڈیم انیس سو چوراسی میں فیصلہ ہوا تھا بنانے کا انیس سو چوراسی میں اور وہ کسی وجہ سے کیوں نہیں بنی کیا دور کی سوچ کسی میں نہیں تھی یا شاید جو اس کے بعد آئے لوگ انہوں نے پانچ پانچ سال اپنے الیکشن کا سوچا کیونکہ ڈیم بنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہمیں جو آج بجلی ہم بنا رہے ہیں جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ مہنگی ترین دنیا کی بجلی ہے اور ہمارے بدقسمتی سے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ چاہے ہم وہ بجلی کا استعمال کرے یا نہ کرے ہمیں اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں کپیسٹی پیمنٹ اب اس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے اگر ہم یہ پانی کو پر ہی بجلی بناتے رہتے جو زیادہ بجلی جو کپیسٹی تھی پاکستان میں پانی پر بجلی بنانے کی کیونکہ ہمیں تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہم تو سارا راستے پہ یہ دریاج سندھ کے اوپر ہم بجلی بنا سکتے تھے تو بدقسمتی سے وہ نہیں بنائی اور اس کی وجہ سے آج ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے ہماری انڈسٹری کو مہنگی بجلی ملتی ہے اس سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا میں جب تک ہم ان کی بجلی سبسیڈائز نہ کریں تو قوم کو بہت دقسان اٹھانا پڑا کہ دور کا نہ سوچا ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی آج اگر چائنا جو دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھا ہے اس کی سب سے بڑی کامیابی کا رازی ہے کہ وہ دور کے پلان کیا ہوا لانگ ٹرم پلاننگ بیس سال تیس سال اور ہم نے صرف الیکشن ٹو الیکشن کی پلاننگ کی وجہ سے آج اپنے لوگوں کو اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے ہم یہ بھی ہے کہ ہم نے ہمارے دور ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ ہے دس ڈیمز بنانے کا انشاءاللہ دس سال تک پاکستان میں دس نئے ڈیمز بنیں گے جس میں باشا اور داسو بھی ہیں اور یہ دس ڈیمز سے پانی بھی ہمارے پاس آگے پانی کی بھی کمی آ رہی ہے کیونکہ عبادی بڑھتی جا رہی ہے اور جب تک ہم ڈیمزی بنائیں گے ہم پانی کو سٹور کریں گے تو ہم زیادہ اپنے لوگوں کو پانی دے سکیں گے اپنے کسانوں کو ہمارا جو اکثر پانی ہے پاکستان کے دریاؤں میں وہ تین یا چار مہینے میں سارا آتا ہے پانی تین یا چار گلیسر بھی پگلتے ہیں اور بارشیں جو ہماری برسات ہوتی ہے تو اس میں سارا تقریباً اسی فیصد پانی دریاؤں کا ان تین یا چار مہینے میں آتا ہے تو اس پانی کو اگر ہم بچا لیں ریزورز بنا لیں تو یہ ہم سارا سال تک اپنے کسانوں کو پانی دے سکتے ہیں اس لیے ہماری حکومت میں دس نئے ڈیمز بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں کئی پہلی ڈیم انشاءاللہ مومن ڈیم دوزار پچیس میں تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دوزار اٹھائیس میں انشاءاللہ باشا انشاءاللہ باشا ڈیم تیار ہو جائے گی اور اس طرح کہ ہم اپنے آنے والے اپنے جو نسلیں ہیں ان کا ہم فیوچر پروٹیکٹ کریں گے میں پھر سے آپ کو وابڈا اور جنرل مزمل آپ کو آج خراج تحسیم پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا کرونا کے باوجود جو کام چل رہا ہے ڈیمز بنانے کا اس پر کوئی کوئی رکاورٹی نہیں اس کے آپ کو سلسل اپنا کام کرتے رہے ہیں میں آپ کو خراج تحسیم پھر سے پیش کرتا ہوں شکریہ وزیراعظم عمران خان ڈیم کے پانچ پہ توسیحی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دو ہزار اٹھائیس میں بھاشا ڈیم مکمل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم نے صرف الیکشن ٹو الیکشن مہم کی تیاری کی بھاشا ڈیم بنانے کا فیصلہ انیس سو چوراسی میں ہوا تھا راولپنڈی میں کرونا کے بڑھتے کیسز تعدد شہری ماسک اور سماجی فاصلے کی پالیسی پر عمل درامت نہ کر سکے کرونا ایسو پیس کے حوالے سے شربت والے کے ساتھ دلچسپ مقالمہ ہوا ساؤت بڑھ سے جانتے ہیں ساؤت بتائیے گا بالکل ملک میں کرونا کیسز کیسز بڑھنے کے ساتھ ساتھ امباد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لیکن شہری کرونا کے جو ایسو پیس ہیں اس پر ابھی بھی عمل درامت کرتے ہیں نظر نہیں آرہے راولپنڈی کے ایک علاقے میں میں موجود ہوں اور اکثر لوگ یہاں پر بغیر ماسک پیر رہے ہیں لوگوں سے اس کی وجہ جانتے ہیں جناب اسلام علیکم آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا آپ بتائیں آپ کو اپنی زندگی سے کیا پیار نہیں ہے پیار کیوں نہیں ہے ماسک سے بغیر بھی گزار رہا ہوتا ہے نہیں ماسک پہن کے اگر آپ یہ شربت بیچ لیں آپ کا تو کام زیادہ باری کہ کوئی آپ کے پاس ماس کسٹمر آتا ہے اور اگر آپ کو کرونا ہو گیا ہو آپ شربت بیچ رہے ہیں اس کو آپ کرونا والا شربت پلا دیں گے نہیں جی کرونا والا کیوں پلا دیں گے ماس ضرور حق ہے ہر آدمی کے لئے چاہیے چاہیے ماس پہنو ہم بھی پہنے گا کیوں نہیں پہنے گا کب پہنے گے جب کرونا ہو جائے گا ابھی پہنے گا کرونا کا تکھیں چاہر ٹھیکے لگائیں اگر کوئی کسٹمر آئے اس کو کرونا ہو آپ کو تو نہیں پتا آپ کو کرونا ہو جائے پھر آپ کیا کریں گے بھر جو اللہ کی طرف سے لکھا ہو سکتے نہیں آپ ہم اس کا ماس تو پہنے ماس پہنے کے تو لازمی سانس ہمارا خود بند ہو جاتے ہیں راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں ایسو پیس پر عمل درامت اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے اور انفورچنیٹلی جو زلعی انتظامیہ کی ٹیمیں ہیں راولپنڈی ڈیویجن کی وہ بھی نظر نہیں آ رہی مارکٹس میں جو ایکسکیوزز لوگ پیش کر رہے ہیں کہ ہم ماسک نہیں پہن رہے ماسک پہننے سے الٹا ہمارا سانس گھڑ جائے گا اس طرح کے روئیوں کی وجہ سے ان کے جو کیسز ہیں ان میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور راولپنڈی کے علاقے میں جیسا کہ ہم نے دیکھ کرونا ایسو پیس پر اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جہلم کے قریب آکارمی کا تربیتی تیارہ مشاق گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں پائلٹ اور سیکنڈ پائلٹ محفوظ رہے آپ کو بتائیں کہ جہلم کے قریب آکارمی کا تربیتی تیارہ مشاق گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں پائلٹ اور سیکنڈ پائلٹ محفوظ رہے اسمان خان سے مزید جانتے ہیں اسمان خان تیارہ گرنے کے وجوہات کیا معلوم ہو سکی ابھی دیکھیں کہ جیلن کے قریب پاکستان آرمی کا تربیتی مشاق تیارہ گر کے تباہ ہوا ہے تیارہ تربیتی مشکوں کے دوران جیلن کے علاقے چمالیہ کے مقام پر گرا حادثے میں پائلٹ اور جو ٹرینی پائلٹ تھے وہ محفوظ رہے پاک پوجھ کی امدادی سیمیں جائے حادثہ پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کرتی ہیں اور پائلٹ اور ٹرینی پائلٹ کو اسٹال منتقل کر کے تبی معاینہ کیا جا رہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عثمان جعوید آپ کا کراجی کے ساحل پر فسے جہاز کو نکالنے کے لیے منگوائی گئی کرین بردار بوٹ کو تاہال نکالا نہیں جا سکا کرین بردار بوٹ کو نکالے بغیر جہاز کی ری فلوٹنگ کا آپریشن نہیں ہو سکتا اسی پر بات کریں گے آیاز رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز رانہ بتائیے گائز پارے جی بالکل جیسے کہ ہینگ ٹونگ سیونٹی سیون کے لیے جو بچانے کے بچانے کے جو ریسکیو کا جو عمل تھا اس کے لیے دو جو شپس آئے تھے یعنی کہ جو چھوٹی بوٹس منگائی گئی تھی اس کے اندر ایک ٹک اور ایک کرین بارش تھی جس کو کہ کرین جس پہ نصف تھی اس کا کل ہم نے یہ بات رپورٹ کی تھی شام میں کہ اس کا اینکر ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ وہ بھی سمندر کنارے یعنی جہاز کے ساتھ آکے اس وقت وہ ریت میں پھس چکی ہے اس کو ری فلوٹ کرانے کا جو آپریشن تھا وہ آج شروع کیا جانا تھا لیکن جس نے یہ کام پورا شروع کرنا تھا اب وہی ٹک بوٹ جو ہے پہلے جو ہے وہ بارش کرین بارش کو نکالے گی اور اس کے بعد اگر وقت اور موسم نے ساتھ دیا اور ہائی ٹائڈز ایسی رہی اور ہوا کا دباؤ اگر کم رہا تو یقیناً جہاز بس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اس نے اب تک جو زمینی اس کے اوپر جو انہوں نے تمام تا تیاریاں کی ہیں اس کا جو فیس ہے اب تقریباً پی تیس سے چالیس ڈگری تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب سمندر کی طرف اس کی نوز یعنی کہ جو مو ہے جہاز کا اس طرف ہو چکا ہے پہلے جو کرین ہے کرین بارش کو نکالنے کا عمل کیا جائے گا اس کے بعد اگر وقت اور موسم نے ساتھ دیا تو یہ جہاز کے اوپر بھی مزید کام کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کو براہ راستے چلیں گے لاہور شیمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال تقریب سے خطاب کریں اور اپنا آپ ریلیف لے لیں باقی ایک یہ بات تواتر سے دورائی جاتی ہے کہ جی نیب پلی بار گین کر لیتا ہے نیب جب پلی بار گین کرتا ہے تو قانون کی مطابق کرتا ہے قانون میں پلی بار گین کی شک موجود ہے نیب کے اختیارات ہیں کہ آپ پلی بار گین کریں اور دوسرا مطلب میں جو تنقید کرنے والے اصحاب ہیں اس انگل سے سپیشلی پلی بار گین سے ان سے میں گزارش کروں کہ پلی بار گین کی حتمی منظوری کا حالت دیتی ہے حتمی منظوری کا اختیار چیئرمین کے پاس نہیں ہے چیئرمین نے اپنی سفارشات کے ساتھ بھیج دیتا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ کا سو روپے ڈوب رہا ہے تو سو کی جگہ آپ کو پچانور روپے مل جائیں آپ سال ہا سال پھرتے رہتے ہیں لوگ جنہوں نے یہ جرائم کی ہیں جن جرائم میں ملوث ہیں وہ چند سال کی سزا کاٹ کی بار آ جاتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کا جرس کی حلال ہے آپ کی جو کمائی ہے سپیشلی بیواؤں کی یتیموں کی پینشنرز کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے ایک ایک پائی جمع کر کے اپنی انویسٹمنٹ کی اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ دو کمروں کا کم از کم ایک مکار ہمارے لئے ضرور ہوگا کہ ہم اپنے اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں تو پلی بار گین قانون میں موجود ہے حتمی اجازت اس کی عدالت دیتی ہے نیب تمام حالات واقعات کو سامنے رکھ کے شہادتوں کو سامنے رکھ کے یہ تیہ کرتا ہے کہ یہ کتنی پلی بار گین ہے اور آج تک اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نیب کے کسی ریجن میں کوئی زبردستی پلی بار گین کرائی گئی ہے یا کسی کو مجبور کیا گیا ہے تو میں نیب کے تمام افسران کو نہیں میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں جو سزا مرضی آپ مجھے دیں میں ہر سزا کے لئے تیار ہوں لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے زبردستی پلی بار گین کرائی گئی ہو بلکہ ہیومنیٹیرین گرانس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے اس آدمیوں کی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھا گیا ہے حالات کو بھی سامنے رکھا گیا ہے معیشت کو بھی سامنے رکھا گیا ہے اور تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے لیکن بات یہ ہے کہ تمام چیزیں ایک طرف جو آپ کی مجبوریاں تھی ان پہ تو میں کمپرومائز نیب نہیں کر سکتا نیب نہیں ہے آپ کی رسک حلال تھی آپ کی کمائی تھی یہ آپ کو واپس دلانا مقصود تھا اور اس وقت تک جو میرے پاس جمع تقسیم جو میں نے کی ہے تقریباً دس عرب سے زیادہ وہ رکومات ہیں جو نقد لاہور ریجن اس وقت تک تقسیم کر چکے آپ جو لوگ اس میں متسرین ہیں یا جن کو یہ رکم ملی ہے وہ پچاس سال بھی پھرتے رہتے تو شاید اس رکم کا ان کو دسویں سبی نہ مل سکتا تو آپ ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں لی بارگین کا جو کنسپٹ ہے صرف ہمارے قانون میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہم ان کے بہت مشکور ہیں انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کے جیجز کی تعداد بڑھائی ہے تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہم خود بھی اپنے تمام ریفرنسز کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ جائزہ اس لے رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک ریفرنس میں اگر پچاس سے زیادہ ویٹنسز ہیں تو آدمی اگزامن کرے کہ بھائی میٹر تو کوالیٹی کرتی ہے نا کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی یہ ڈی پی جے صاحب بیٹھے ہوئے ہم اسے اگری کریں گے کہ قانونی شہادت میں کوالیٹی میٹر کرتی ہے ایسے بھی سپریم کورٹ کی کیسز موجود ہیں جن میں ایک گواہ کی بیان پر سزا موتک ہوئی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ جی بنیادی جو چیز ہے وہ کوالیٹی ہے وہ کوانٹیٹی نہیں تو ہم تمام ریفرنسز کو دوبارہ جہازہ لے رہے ہیں اور جب محسوس ہوگا کہ کچھ گواہ ایسے ہیں جو کہ ریپیٹیشن کی ڈیفنیشن میں آتے ہیں یا ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان گواہان کو لسٹ آف ریٹنسز سے خارج کیا جائے گا اور کوشش پوری کی جائے گی کہ ریفرنسز کا جو موجودہ ریفرنسز ہیں ان کا فیصلہ جل دز جل دو تو ہماری طرف سے لاجیکل لینڈ اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم کیس کو کسی عدالت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اب قانون میں ہے کہ جی تیس دن میں اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کئی ایسی وجوہات ہیں میں خود جیڈیشن سسٹم کا چالیس سال حصہ رہا ہوں میں یہ کوئی میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا مطلب حالات ہی ایسے ہیں کہ آدمی تیس دنوں میں کم از کم نیب پہ کسی ریفرنس کا فیصلہ ہونا یہ ناممکنات میں سے اس لیے جب ارباب اختیار کہتے ہیں کہ جی ہم نیب میں ہم آمنمنٹ کر رہے ہیں تو میں نے تو ہمیشہ ویلکم کر میں نے کہا جی پھر بالکل ٹھیک ہے آپ نیب میں وہ آمنمنٹ کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جس سے ایک کاؤنٹیبلیٹی کا پراسس بہتر ہو جس سے کرمشن کا خاتم ہو آپ اگر وہ آمنمنٹ لانا چاہتے ہیں کہ جس سے ان لوگوں کا فائدہ ہو جو یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں تو ان آمنمنٹ کو پہلے بھی کبھی فیور نہیں کی تھی اور فیور نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ اسفندیارولی کیس ہے جس میں انہوں نے علیق سے یہ تک جائزہ لیا انتہائی بصیرت سے جائزہ لیا انتہائی دانشمندانہ اس میں انہوں نے آمنمنٹ تجویز کی اور اس کے بعد جو چیز انریبر سپریم کورٹ نے فیل کی کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے ان کو ختم کر دیا گیا اور یہ وہ لا اس وقت جو نیب آڈینیس ہے یہ وہ آڈینیس ہے جس کا مکمل نہ صرف سپریم کورٹ نے اجازہ لیا ہے بلکہ کئی موقعوں پر لاہور کورٹ لاہور آئی کورٹ اور ڈیفرنٹ آئی کورٹ اس کو دیکھ چکی ہیں آپ بشک دیکھیں وہ تجاویز جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے ہم ہمیشہ نہ صرف اس کو خوش آمدید کہیں گے بلکہ ہمیں تو قانون کے مطابق کام کرنا ہے پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے گا ہم تو بالکل اس قانون کے مطابق عمل کریں گے چشم ماروشن دلے ماشاد والی بات ہے اور اس موقع میں میں یہ بھی ارز کروں کہ جتنے پارلیمنٹیرین ہیں یا جتنے سیاستدان ہیں نیب ان کی ہمیشہ عزت کرتا تھا ان کی عزت کرتا ہے ان کی عزت کرتا رہے گا ان کے نیب کے بارے میں جو بھی خیالات ہوں ان کے جو بھی تنقید ہو ہم نے کبھی اس کا کبھی جواب نہیں دیا اور نہ کبھی آئندہ جواب دیں گے لیکن تنقید کا وہ پہلو جو تعمیر سے متعلق ہے اس کے لیے نیب اپنی طرف سے کوشاں ہیں متعدد ایسی ہدایات ایشو کی گئی ہیں جو اس تنقید کی روشنی میں ہیں کیونکہ جب میں سیاستدانوں کی عزت اور توقیر کا ذکر کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ پاکستان بنانے والا بھی ایک سیاستدان ہے اور انشاءاللہ پاکستان بچانے والے بھی سیاستدان نہیں ہوں گے اس لیے ان کی عزت اور توقیر ہمیشہ کرتے رہے ہیں ہمیشہ کریں گے اور یہ ہدایات ہیں کہ کسی کی خواہ کوئی بھی شخص ہو سیاستدان ہو یا اکام آدمی ہو اس کی عزت نفس کو ٹیس نہ پہنچیں اگر آپ کسی کی دلازائری کریں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے پروردگار ہر چیز ماف کر دیتا ہے لیکن حقوق علیہ بعد پروردگار بھی ماف نہیں کرتا اس لیے میں نیب کے افسران جو ہاں موجود ہیں اور ڈی جی صاحب موجود ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رویہ بہت بہتر ہونا چاہیے تاکہ جب کوئی نیب میں آئے تو یہ فیل کرے کہ جی چیرمن نیب جیسری ریٹائر جعوید اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نیب کسی کے خلاف بے بنیاد کیس نہیں بناتا انہوں نے مزید کہا کہ الزام تراشی کے باوجود نیب کا ادارہ اپنا کام کرتا رہے گا چیرمن نے کہا کہ تنقید ضرور کریں لیکن حقائق اور قانون کو دیکھ کر کی جائے اور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں 24 نیوز